بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست کے حوالے سے پاکستان کی سیاست کا یہ ہمیشہ سے مرکز رہا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان میں ہوتی ہے بلکہ برطانیہ اور امریکہ میں بھی ہوتی ہے آگ کل پاکستان میں یہ ایک خبر بھی بڑی پرسرار سمجھی جا رہی ہے کہ وزیراعلا سن مراد علی شاہ اپنے بیوی بچوں سمیت امریکہ میں ہیں وہ کیوں ہیں وہ وہاں کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے کئی سوالات ہیں لیکن میں یہاں پہ جو پاکستانی سیاست ہے اس میں کون کس پوزیشن پہ ہے اور کس کے لیے کتنی مشکلات ہیں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا تو وزیر داخلہ شیخ رشید کی نئی ذمہ داری بلکل ایسی ہے جیسے ایک فریق نے فیصلہ کن حملے پر اپنی بہترین تو بہترین جگہ پر نصب کر دی ہو پندرمی دفعہ وزیر بننے والے شیخ رشید ایمند ویسے تو ہر جگہ سے تاک تاک کر نشانے لگانے کے ماہر ہیں اور ریلوے کے وزیر کی حصیت سے بھی انہوں نے ریلوے کی بجائے اپوزیشن کے مورچوں کو ٹارگٹ کیا ریل کی بوگیاں پٹڑی سے اتریں یا آتش زدگی کا شکار ہوئیں لیکن محترم شیخ رشید نہ پٹڑی سے اترے اور نہ ہی خود آگ بگولہ ہوئے بلکہ اہلیان رائیوینڈ اور ان کے ساتھیوں پر آتشی گولے برساتے رہے اب بھی وہ ایف آئیے یا پولیس کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اپوزیشن کو لاہور سے اسلامباہ تک ٹاف ٹائم دینے کے لیے آئے ہیں اگرچہ انہوں نے ابتدائی طور پر ایف آئیے اور اسلامباہ پولیس ہیڈکوارٹر کے دورے کر کے اپوزیشن کو چکمہ دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ ملک میں فراد اور جرائم کو روکنے میں دلچسپی رکھتے ہیں مگر اپوزیشن بھی جانتی ہے کہ شیخ رشید جیسا شولہ بیا مقرر فلم شولہ کے گبر سنگھ سے کم نہیں ہے اس لیے مولانا فضل الرحمان مریم نواز بلاول بھٹو مسلسل صاحب بندی کر رہے ہیں وفاقی دار الحکومت میں اگرچہ ٹھنڈ زوروں پر ہے لیکن سیسی درجہ حرارت جون جولائی سے بلند ہے شہر میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کو اب بھی فیض مکمل طور پر حاصل ہے لیکن کمر کو گرہن لگا ہوا ہے کوئی کچھ بھی کہے مگر تازہ ترین پوزیشن کے مطابق فیض کے تمام روحانی اور سیاسی کمالات کے باوجود کمر اوپر ہے اور اوپر والے مورچے میں بیٹھے ہوئے کو نیچے والے کو نشانہ بنانا آسان ہوتا ہے وزیراعظم عمران خان کی پوزیشن بلکل واضح ہے کہ وہ نہ تو کسی عمرانی مہدے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی وہ متحدہ پوزیشن کی بات سننے کے لیے تیار ہیں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے پی ڈی ایم کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بنا کر حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دروازے پہلے ہی دن بند کر دیئے تھے کیونکہ عمران خان پارلیمنٹ میں مذاکرات کرنے پر تیار ہو گئے تو مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کی گیلری تک جا سکیں گے اور ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوگا کہ منتخب پارلیمنٹ ایک غیر منتخب شخص سے گیلری کی طرف مو کر کے مذاکرات کرے گی دوسری صورت میں عمران خان جب پارلیمنٹ سے باہر متحدہ اپوزیشن سے بات کریں گے تو آگے مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے داڑی پر ہاتھ پھیر رہے ہوں گے اور میڈیا چیخ رہا ہوگا کہ سالوں تاک جیسے ڈیزل کہہ کر پکارتے رہے وزیراعظم اسی سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گئے اور اب وزیراعظم عمران خان کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ متحدہ پوزیشن سے مذاکرات کرنے کی بجائے اپنے بیانیاں پر ڈٹے رہیں کیونکہ ان کی سیاسی بقاہ اسی میں ہے اگر وزارت عظمہ چلی بھی گئی تو مستقبل میں وہ اس بیانیاں کی رائلٹی سے مستفید ہو سکیں گے وزیراعظم عمران خان کو بھی علم ہے کہ اس وقت لندن اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے برزیرالہ سندھ مراد علی شاہ بال بچوں سمیت امریکہ میں کنی طور پر کسی بڑے کھیل کا حصہ بن گئے ہیں ان کا یہ کہنا کوئی وزن رہی رکھتا کہ وہ کرونا کے علاج کے لیے آئے ہیں کیونکہ امریکہ میں کرونا جراسیم زیادہ جان لے واہ ہیں اسی طرح میاں نواز شریف لندن میں بہت مترک ہیں کیونکہ انہیں علم ہے کہ اگر انہوں نے درست پتے استعمال نہ کیے تو پھر پلیٹ لیسک گرنے کے باوجود ان کی باتوں پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا ملکی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بری طرح پھنسی ہوئی ہے کیونکہ اگر وہ امران خان کے ساتھ رہے تو مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف اسے بھوتوں کی طرح ڈراتے ہیں اور اگر حکومت کی ہمیش سے پیچھے ہٹ جائے تو اس کو یہ خوف کھائے جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جو ساخھ امران خان کی ہے وہ کسی پاکستانی لیڈر کی نہیں ہے اور امران خان کے چند الفاظ اسٹیبلشمنٹ کے لیے زہر قاتل ہوں گے اور پاکستان کی مجودہ سیاسی صورتحال کا نچوڑ یہ ہے کہ اپوزیشن کو وزیراعظم امران خان کی زد کا خوف ہے اور حکومت کو اپوزیشن کے مسلسل احتجاج سے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ دونوں طرف سے لاچار اور بے بس دکھائی دیتی ہے میرے ذاتی خیال کے مطابق اس وقت سب سے مشکل صورتحال سے دو چار ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جسے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ کس کا ساتھ دے اور کس سے دشمنی مول لے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ